بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں لے کے آئی ہوں بیف بریانی کی بڑی ہی مزیدار کوک اور ایزی سی ریسپی ہے بلکل بیسک سے طریقے کے ساتھ میں بناوں گی تاکہ جو بگنرز ہیں یا ایسے لوگ جو پہلی دفعہ بریانی ٹرائے کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی بھی بریانی بڑی پرفیکٹ بنے گی تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے کوکر لے لیا ہے جس میں میں اس کا کورما بناؤں گی کیونکہ بیف ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے آپ چاہیں تو دیچکے میں بھی بنا سکتے ہیں اچھا کوکر میں سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے آئل اور اس کے بیچ میں نے زیرہ ڈال دیا ہے زیرے کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو جیسے ہی زیرے کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اس کے بیچ ہم پیاز ڈال دیں گے اور پیاز اور زیرے کو اچھے سے بھون لینا ہے اچھا زیرہ میں نے اس وجہ سے ڈالا ہے کیونکہ گوشت ہے اور زیرے کی کیونکہ بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے سٹرونگ خوشبو ہوتی ہے تو جب ہم اس میں بنائی کریں گے گوشت کی تو اگر کوئی سمیل ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے پیاز جو ہے یہ اچھے سے فرائے ہو گیا تھا میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے کیونکہ ایک دفعہ جب پیاز میں پانی ڈال دو تو اس کے بعد آپ جتنی مرضی اس کی بنائی کریں گے یہ مزید جو ہے وہ براؤن نہیں ہوگا یعنی کہ ڈارک کلر نہیں ہوگا اس کا تو اس لئے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں لسن اور ادھرک کا پیس ڈال دیا ہے تو اس کو بھی اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے اچھا یہ جب بھون جائے گا تو اس کے بیچ ہم گوشت ڈالیں گے میں نے ایک کے جی بیف لیا ہے یہ ہڈی کے ساتھ ہے آپ اس کے جگہ لیم مٹن یا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے دھو کے آپ رکھ لیں کہ جیسے ہی مسالہ جو ہے ریڈی ہوتا ہے ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سیپریٹ ہو گیا ہے تو میں نے اس میں یہ گوشت ڈالا ہے اور گوشت کی اچھے سے ہم نے بھونائی کرنی ہے ایک تو یہ کہ جتنا اچھے سے ہم اس کو بھونیں گے اتنا اچھا یہ اس میں سے جو سمیل ہوگا ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے پانی چھوڑے گا یہ اپنا اور کلر چینج کرے گا تب تک ہم نے اس کو بھونتے رہنا ہے آپ دیکھیں یہ کلر اس کا چینج ہو چکا ہے میں اس میں جو پیکٹ کا بریانی مسالہ ہوتا ہے وہ یوز کر رہی ہوں اچھا اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ گھر کے تھوڑے سے مسالے ڈال کے انڈ پہ انہیں بریانی کا مسالہ ہی ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ خوشبو گھر کے مسالوں سے نہیں آتی جو ایک مخصوص بریانی کی خوشبو ہوتی ہے تو اگر تو آپ کے پاس بریانی ایسنس ہے تو پھر آپ بیسک جو گھر کے مسالے ہیں وہ یوز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسنس یوز کر سکتے ہیں اور اگر ایسنس نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ پیکٹ کے مسالے کے ساتھ ہی بنائیں تو آپ کی بریانی جو ہے اچھی خوشبودار بنے گی اچھا جی میں نے جو یہ گوشت ہے یہ اچھے سے بن چکا تھا آپ کو آئل کے کلر سے بھی پتہ چال رہا ہوگا آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے میں نے اس میں دو لارڈ سائز کے ٹوماٹر گول گول کاٹ کے ڈالے ہیں اور ساتھ ہی ایک کپ دہیب ڈال دیا ہے اور یہ دونوں چیزیں پانی چھوڑتی ہیں اور اس کے بعد تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے کتنا پانی ڈال کے گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے تو بس میں نے تھوڑا سا ہی پانی ڈالا تھا اور تقریباً بیس ایک منٹ کے لیے پھر میں نے ککر میں ان کو رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو ہے گوشت اچھے سے گل جائے ساتھ ہی میں نے آدھے گھنٹہ پہلے چاول بھی گو کے رکھ دیئے تھے ہم جو ہے یہ چاول بھی اوبال لیتے ہیں تو جیسے ہی پانی گرم ہوا تھا میں نے اس میں نمک ڈالا ہے موٹی لائچی ہے اور تھوڑے سے اس میں لونگ ڈالے ہیں اور دارچینی کے تھوڑے سے ٹکڑے ڈالے ہیں اور یہ دو تین چیزیں ڈال کے ہم نے چاولوں کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے چاول فلی کک نہیں کرنے اس میں ایک کنی جو ہے وہ رہنی چاہیے تو اتنے چاول جب ہوں گے تو ان کو پھر ہم نے نتھار لینا ہے اچھا جی بیس ایک منٹ کے بعد میں نے جب ککر کھولا ہے تو یہ صورتحال تھی کہ پانی بلکل ہم نے جو ہے وہ برابر ہی ڈالا تھا اور ایک دو منٹ اگر اور ککر جلتا تو یہ مسالہ جو ہے یہ سارا جل جانا تھا تو بلکل یہ مسالہ ریڈی ہے بس ایک ہاتھ منٹ کے لیے میں اس کو مزید بھونوں گی اور اس کے بعد میں اس کو شفٹ کر دوں گی پتیلے میں کیونکہ ککر میں ہم نے دم نہیں لگانا پتیلے میں اس کی لیئرنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے آئل اور جو گوشت ہے یہ ڈالا ہے اور اس کے اوپر میں نے چابلوں کے ایک لیئر لگائی ہے اس کے بعد ایک لیئر لگانی ہے میں نے لیمو ہری مرچ ہرہ دنیا اور پدینہ ہے اس کی ایک لیئر لگا کے باقی کا جتنا بچا ہوا کورما تھا وہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد باقی کے جو بچے ہوئے چاول ہیں وہ سارے لگا کے فائنل اس کی لیئر لگا دینی ہے اور اس کے بعد انٹ پہ جو یہ ہمارے گرین مسالے تھے اس کی لیئر لگانی ہے اور اس کے بعد ہم انٹ پہ ڈال دیں گے جو زردے کا کلر ہوتا ہے فوڈ کلر وہ ڈال کے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ کے دم پہ رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں جی دم سے کھلے ہیں چاول اور بریانی بلکل ریڈی ہے بس اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اگر آپ بہت تیزی سے کریں گے یا زیادہ چمچ چلائیں گے تو چاول جو ہوتے ہیں وہ بلکل ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے مکسنگ کرنی ہے تاکہ چاول اور جو مسالہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور بس اب آپ نے جس بھی ڈش میں اس کو سرف کرنا ہے آپ نکال لیں اور یہ دیکھیں جی گرم گرم خوشبودار سی بریانی جو ہتیار ہے آپ اس کو رائتے کے ساتھ سرف کریں تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ بلکل بیسک سے طریقے اس کے ساتھ میں بناؤں تاکہ اب آپ جو بگنرز ہیں وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ بنا لیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ٹرائے کر کے مجھے اس کا فیڈ بیک دیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی ساتھ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تینک یو